ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں آج ڈلی میں جو وائلنس ہوا جو تشدد ہوا فرخان نامی ایک شخص کی بھی موت ہو گئی ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور ہم پرائے منسٹر نریندر موڈی سے امید شاہ سے مطالبہ کرتے ہوں منسٹر سے کہ آپ کی پولیس ڈلی کی پولیس دنگائیوں کے ساتھ پھتر پھیک رہی تھی دنگائیوں کے ساتھ پھتر پھیک رہی تھی ہم مضمت کرتے ہیں ہم وزیر آزم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے لئے شرمندگی کی بات ہے کہ تشدد ہوا ایک فارن کنٹری کا ایک پریزیڈنٹ یہاں پر آتا ہے اور ڈلی کو آ رہا ہے یہ تشدد ہوتا ہے یہ ملک کے لئے شرمندگی کی بات ہے مگر وزیر آزم کو ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ کا سابقہ امیلے کل تخریر کر کے کہتا ہے کہ تین دن کا ٹائم دے رہا ہوں میں وزیر آزم سے کہوں گا کہ آپ کے آنگن میں آپ نے ساپوں کو پالا ہے جب آپ اپنے آنگن میں ساپوں کو پالیں گے وزیر آزم یہ آپ ہی کو ڈسنے والے ہیں اور آج جو واقعہ ڈلی میں ہوا ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں امیل شاہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو ڈلی میں امن قائم کرنا پڑے گا ڈلی میں پولیس کو جا کر ڈلی کے ہر شہری کو چاہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو ڈلی پولیس پر آپ دباؤ ڈالیے اور کوئی تشدد کا واقعہ نہ ہو کھلے عام ویڈیوز ہیں کہ کوئی گولی چلا رہا ہے ویڈیوز ہیں کہ کوئی درگاہ کو جلا رہا ہے ویڈیوز ہیں کہ ایک نہتے شخص کو پیٹا جا رہا ہے ہم ہر وائلنس کو کنڈم کرتے ہیں نفرت اتنی پھائل چکی ہے ہمارے ملک میں کہ شبانہ محترمہ شبانہ بی نامی ایک بریلی میں گورنمنٹ امپلائی ہے بیس سال سے گورنمنٹ میں کام کرتی ہیں حج کو جانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کا فارم بھرتی ہے تو پاسپورٹ آفیسر کہتا ہے کہ آپ اپنے دفتر سے لکھا کر لائیے کہ آپ اس محکمے میں کام کرتی ہیں جب وہ ہیچوڈی کے پاس گئیں تو ہیچوڈی نے کہا کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ تم بھارت کے سٹیزن ہو تو اس شبانہ بی نے اپنا آدھار کارٹ پین کارٹ ڈرائیوینگ لیسنز اپک کارٹ سب بتایا تو انہی کے ڈپارٹمنٹ کا ہیچوڈی نے کہا کہ یہ بھارت کی شہریت کا ثبوت نہیں ہے جب شبانہ محترمہ شبانہ بی نے کہا کہ آپ کون ہوتے مجھ سے بھارت کی نیشنلٹی پوچھنے والے تو ان کا ہیچوڈی ان سے کہتا ہے کہ تم پاکستانی ہو تم ٹررسٹ ہو اور میں تمہارے فارم پر سائن نہیں کروں گا بیس سال گورنمنٹ کی سروس میں ہیں اور ان کے پاسپورٹ کا ہچکے جانے کے لیے ان کا ہیچوڈی کا یہ آفیسر یہ کہہ رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ ان مثالوں میں ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھئے آسمان سے فرشتے ہو آ کر یا زمین سے کوئی نکل کر آپ کو بیدار نہیں کر سکتا بیدار ہو جائیے یہ خطرے کا وقت ہے شابانہ بی کی طرح اسے کئی شابانہ بی کے کئی مثال نہ بن جائے اور آخر میں ہم اس بات کا حد لیتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی کو ریجک کرتی ہیں اور ہم پوری طریقے سے کوشش کریں گے کہ چیف منسٹر کے پاس جائیں گے دوبارہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی حکومت ہے ان پی آر پر سٹے لگائیے میں ہوم منسٹر صاحب کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ محمود علی صاحب ان پی آر ڈیٹا جمع کرنے کا نام ہے جب ڈیٹا جمع ہو جائے گا اس کے بعد چن چن کر ڈاؤٹ فول سٹیزن کیا جائے گا محمود علی صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ کسی ایک وکیل کو بٹھا کر اس بات کو سمجھئے آپ وہاں پر مسلمانوں کے بھی نمائن دیں ڈپٹی چیف منسٹر صاحب آپ صرف ٹی آر ایس کے نہیں ہیں آپ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر ہوم منسٹر بھی ہیں ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ان پی آر کی مقالفت کریں گے اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا تعاون دیں پر امن احتجاز کریں بار بار کہہ رہا ہوں پر امن احتجاز کیجئے اور ہم دیکھ رہے کہ سازش کرنے والوں نے دلی میں کیا کیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ